ہمیں بڑا نراز ہو کے ایک ہمارے بڑے طاقتور ملک کہا جی اب رشا کیوں چلے گئے ہیں اور غصے ہو گئے ہیں کل ہمارے جنہوں نے اچکن سلوائی ہوئی ہیں وہ انٹریو دے رہے تھے جی امریکہ کو نراز نہیں کرنا چاہیے وہ کھڑے ہو کے انٹریو دے رہے ہیں ہوں امریکہ کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا ان لوگوں کی وجہ سے آج ہاں کیا پہنچے ہیں اور میں یہاں ہندوستان کو داد دوں گا کہ ان کو جس طرح کی انہوں نے فورن پالیسی رکھی ہے ہمیشہ انہوں نے ان کی فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ رہی ہے اپنے لوگوں کے لیے رہی ہے مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ لینے کے لیے بات کر رہے ہیں یا اسلام کو استعمال کر رہے ہیں پولٹیکس کے لیے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں طاقتوار چوری کریں تو اس کو چھوڑ دو غریب چوری کرو تو جیل میں ڈالو دو فلائی ریاست جس میں انسانیت ہو جس میں انکلوسف کروڈ ہو اور ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی جس کا صرف ایک مقصد ہو کہ ہمارے لوگوں کے انٹریسٹ کو پرائرٹائز کیا جائے تو میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اسی کانسپ سمجھیں نہیں ہے مدینہ کی ریاست کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہٹ لینے کے لیے بات کر رہے ہیں یا کوئی پتہ نہیں اسلام کو استعمال کر رہے ہیں پولٹیکس کے لیے اس لیے کیونکہ لوگوں نے سٹڈی نہیں کیا وہ موڈل وہ ایک اتنا یونیک موڈل تھا کہ ایک عظیم لیڈر نے وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان کو اس نے اکٹھا کر کے دنیا کا عظیم سیولیزیشن بنا دیا یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ کب مدینہ تشریف لے کے آئے اور وہ کب دنیا سے گئے یہ تاریخ کا حصہ ہے وہ کتنے لوگ تھے پہلی جنگ میں اور دس سال کے بعد وہ کیا تھے بیس سال کے بعد وہ سیولیزیشن کدھر تھا پچیس سال کے بعد پچاس سال کے بعد سیولیزیشن کدھر یہ تاریخ کا حصہ ہے وہ موڈل کیا تھا یونائٹی نیشن سیکٹری جنرل کی جو رپورٹ ہے فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وان پوائنٹ سکس ٹریلین ڈالرز ایک اشاریہ چھے ٹریلین ڈالرز سولہ سو ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں سے الیگلی منی لانڈر ہو کے غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں سے کون لے کے جاتا ہے طاقتوار جو کرپٹ لوگ ہیں غریب ملک کے جو رولنگ ایڈز ہیں وہ چوڑی کر کے اپنے ملک کا پیسہ ویسٹن کیپٹلز اور آفشور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں تو یہ سارے طاقتوار ہیں وہ کیوں نہیں کو روک سکتے کیونکہ ان کا رول آف لاؤ نہیں ہے سسٹم طاقتوار ڈاکو کو کنٹرول نہیں کر سکتا اس لیے وہ غریب ہیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں طاقتوار چوری کریں تو اس کو چھوڑ دو غریب چوری کرو تو جیل میں ڈالو تو بیسکلی یہ سیکنڈ میری بیزن ہے کہ جب تک ایک قوم رول آف لاؤ اسٹیپنش نہیں کرتی وہ ہمیشہ ونربل رہتی ہے کیونکہ اکانومی اس کی کبھی تکڑی نہیں ہوتی ہمیں بڑا نراز ہو کے ایک ہمارے بڑے طاقتور ملک کہا جی اب رشا کیوں چلے گئے ہیں ایک ملک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشا کے دورہ کیوں کیا ہے اور غصے ہو گئے ہیں ہندوستان جو ان کا ایلائے ہے قوارڈ کے اندر ان کا ایلائے ہے اس کی پوری مدد کر رہے ہیں وہ وہ نہ تو صرف ہندوستان وہ روسید نیوٹرل ہے وہ ان سے تیل امپورٹ کر رہے ہیں جب ان کے پر کوشش کر رہے ہیں سینکشنز لگانے کی کہ رشا کو پریشلائز دیں اور میں آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی فورن سیکٹری کا کہ جی ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ان کی انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی ہے انڈیپینڈنٹ کنٹری تو ہم کیے ہیں ہمیں تو صرف آپ وہاں کو ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا کل ہمارے جنہوں نے اچکن سلوائی ہوئی ہیں وہ انٹریو دے رہے تھے جی امریکہ کو نراز نہیں کرنا چاہیے وہ کھڑے ہو کے انٹریو دے رہے ہیں ہوں امریکہ کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں انہوں نے اپنے ملک کو اپنے ایلیٹ کے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں قوم کے نہیں ایلیٹ کے انٹریسٹ میں قربان کیے اپنی قوم ان کے لیے انہوں نے سارے ہمارے ملک کو ظلیل کیا دنیا میں ہمارے ایکرامک انٹریسٹ انہوں نے قربان کی اپنے ذاتی جن کے پیسے باہر پڑے ہیں دولت باہر پڑی ہوئی ہے در رہے ہیں وہ کہ جی وہ جو رشن آلی گاکس کے پیسے سے اور آف شور اکاؤنٹ سے ہو رہے ہیں وہ ان کے نہ ہو جائیں پھر سے اس لیے ہمارے سارے ملک کو سارے ملک کی عزت کو دعو پہ لگاتے ہیں کبھی کسی ملک کی عزت نہیں ہوتی جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا ہمیشہ خوددار انسانوں کی عزت ہوتی ہے غیرت باندھ انسان کی ساری دنیا عزت کرتی ہے جو اپنی عزت ہی نہیں کرتا اس کی کس طرح عزت کرنی ہے حکم دیتے ہیں ہم تمہیں اگر یہ تم نے اس فلانے کو نو کانفرنس میں شکست نہ دی تو بڑے کونسپنسز ہوں گے کبھی کوئی ایک ملک کو اس طرح کا ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں جتنے ہمارے صوبے ہیں پنجاب کے پی گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر ہر خاندان کو ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا ہے ہیلتھ انشورنس دس لاکھ روپیہ خاندان کسی بھی ہسپٹل میں جا کے علاج کروا سکے گئے یہ یاد رکھیں گممند میں نہیں ہے وہ جو پرائیوٹ ہسپٹل کا بھی جا کے پرائیوٹ ہسپٹل پر اپنا علاج کروا سکتا ہے جو سٹرگل ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سٹرگل رول آف لوگ کی ہے طاقتوار مافیاز رولنگ ایلیٹس ان کو عادت پڑی ہوئی ہے یہ سب سے زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے اور یہ ہماری ایک جنریشن کی بہت بڑی سٹرگل ہے اور انشاءاللہ یہ کرٹیکل ہے جب ہم جیتیں گے تو یہ ملک ایک اوری لیول پہ چلا جائے گا اور میں یہاں ہندوستان کو داد دوں گا کہ ان کو جس طرح کی انہوں نے فورن پالیسی رکھی ہے ہمیشہ انہوں نے ان کی فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ رہی ہے اپنے لوگوں کے لیے رہی ہے اور وہ بڑا پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی یہ جو بھی یوکرین کی کانفلیکٹ جس پہ ہمارے پرانے دوستوں کو بڑا غصہ چلا کہ کیوں چلے گیا میں ریشا اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یورپین یونین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کیونکہ ہم ہم نیوٹرل تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ اہم اور چائنہ کے ساتھ ملکے کوشش کریں کہ یہ جو کانفلیکٹ ہے اس کی کوئی ریزولیشن کی طرف جائے پھر یوکرین کے پریزیڈنٹ زلنسکی نے مجھے کال کی اس نے بھی مجھے کہا کہ ہم کوشش کریں کہ چائنہ کے ساتھ ملکے اس کانفلیکٹ کی ریزولیشن پہ جائے پھر شاہ محمود قریشی کل چائنہ میں تھے انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگز کی یہ ڈسکس کیا چائنیز فورن منسٹر سے علیدہ اور رشن فورن منسٹر سے علیدہ اور کوشش کی کہ ہم کسی طرح ہم انوالو ہوں اس پیس پروسس پہ لیکن یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ نیوٹرل ہوں جب آپ کو کوئی بلوک پولیٹکس کا حصہ نہ سمجھیں بگر اس وقت تو آپ کی کریڈپورٹی ختم ہو جاتی تو انشاءاللہ جو پاکستان میں انویزج کرتا ہوں نیا پاکستان اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی رول آف لاؤ فلائر آسف جس میں انسانیت ہو جس میں انکلوسف کروڈ ہو اور ایک انڈرپینڈنٹ فورن پالسی جس کا صرف ایک مقصد ہو کہ ہمارے لوگوں کی انٹریسٹ کو پرائیرٹائز کیا جائے اور ہم کبھی بھی یہ جو سب سے بڑا ٹرائپ ہے ایڈ کی وجہ سے ڈالرز کی ایڈ کی وجہ سے اپنے لوگوں کے انٹریسٹ کمپرمائز نہ کریں ایویلویشن کریں کہ آج تک جو جو ہم نے ایڈ لے کے پولیسیز بنائی ہیں اس سے ہمارے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا یا کیا نقصان ہوا اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی قیمت ہماری عوام نے اٹھائی ہے جب ہم نے ڈالرز لے کے کانفلکٹس کے اندر حصہ لیا ہے تو قیمت ہماری عوام نے اٹھائی ہے ایڈ جو چھوٹی سی تھی جن کے بینک اکاؤنٹس بھی باہر ہیں اور شور اکاؤنٹس ان کو فائدہ ہوا ہوگا لیکن پاکستان نے لوز آر کیا موسیقی